تو آج کے ہمارے اسٹوریل کا ٹوپک ہے کہ آپ مائکروسوفٹ ٹیم کا اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں جیسے کہ پہلے جب نیا نیا مائکروسوفٹ ٹیم آئے تھا تو وہ ہوت میل سے بنتا تھا تو ہوت میل جو ہے بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی تھی اب زیادہ لوگوں کے پاس جی میل ہے تو آپ بہت آسانی کے ساتھ اپنی جی میل کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں تو یہ سارا کچھ ہے آپ نے کیسے کرنا ہے اس کو کیسے بنانا ہے بہت آسان سا طریقہ ہے تو وہ سارا کچھ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں عدیب ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپ ایک تو آپ نے سب سے پر لیک کرنا کیا ہے کہ آپ نے پلے سٹور پر اپن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے مائکروسوفٹ ٹیم تو آپ کے پاس یہاں پہ مائکروسوفٹ ٹیم کی ایپ آجے گی یہ آپ انڈرائیٹ اور آئی فون اور ونڈوز کے لیے تینوں کے لیے آویلیبل ہے آپ تینوں پہ اس کو بہت آسانی سے انسٹال کر کے ڈیکسٹوپ پہ شوکروا کے اور اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہاں میں سب سے پہلے اس کو اپن کر لیتا ہوں تو آپ بھی جب پہلی بار اس کو انسٹال کر کے اپن کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح سے ہی اپن ہوگی تو اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس دو اپشن آتے ہیں سائن ان کا اور سائن اپ کا سائن ان کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے پہلے سے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ سیلیکٹ کر کے اپنا اکاؤنٹ اور جی میل اور اس کے بعد آپ جو ہے اپنا پاس ورڈ دے کے ڈریکٹ سائن ان ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے نیو بنانا ہے تو ہم یہاں پہ کیا کلک کریں گے ہم سائن اپ فور فری والے پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ دو اپشن آ رہے ہیں پرسنل اور بزنس تو ہم بزنس والے پہ کلک کریں گے کیونکہ ہم نے کالیج بغیرہ کے لیے اس کو بنانا ہے نہ کہ ہم نے کوئی پرسنل فیملی کے لیے یا اس طرح کی چیزوں کے لیے نہیں بنانا تو یہاں پہ سب سے پہلے وہ آپ سے آپ کی جی میل پوچھ رہا ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنی جی میل انٹر کر دینی ہے ہوت میل والی نہیں جی میل والی تو یہاں پہ میں انٹر کر لیتا ہوں انٹر کرنے کے بعد نیکس پہ ہم نے کلک کر دینا ہے نیکس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میرے پاس دو اپشن آ رہے ہیں کیونکہ میں نے پہلے سے یہ عدیب ٹیکنولوجی لیب والی پہ بنایا ہوا ہے تو ہم نے اوپر والے پہ کلک نہیں کرنا ہم نے اس والے پہ کلک کرنا ہے کیونکہ جو ابھی میں نے جی میل لگا یہ میں اس پہ بنانا چاہ رہا ہوں تو میں سائن آؤٹ اور سائنین والے پہ کلک کر رہا ہوں اس کے بعد اب یہ دیکھیں وہی والی جی میل آگی جو میں نے ابھی ابھی ٹائپ کی تھی اس کے بعد میں کریئٹ اکاؤنٹ پہ کلک کر دیتا ہوں کریئٹ اکاؤنٹ کے بعد وہ ہمارے سے پاسفرڈ مانگ رہا ہے تو یہاں پہ میں پاسفرڈ انٹر کر دیتا ہوں اس کے بعد میں نیکس پہ کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے کوڈ آئے گا آپ کی جی میل پہ تو جی میل سے آپ نے کوڈ دیکھ کے لکھنا ہے تو کوڈ میرے پاس آ چکا ہے میں یہاں پہ جی میل اوپن کر کے کوڈ دیکھ لیتا ہوں اور 8535 انٹر کر کے اس کے بعد میں نیکس پہ کلک کر دیتا ہوں نیکس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ والا اپشن آئے گا آپ نے سمپلی نیکس پہ کلک کر دینا ہے نیکس پہ کلک کرنے کے بعد اب بھی آپ سے آپ کی ڈیٹیل پوچھ رہا ہے تو آپ نے یہاں پہ اپنا نام وغیرہ انٹر کر دینا ہے اور کمپنی آپ آئی او بی کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ یہاں پہ آئی او بی یا سائبر سیکیورٹی کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کمپنی میں اور اس کے بعد آپ نے اپنا نام صحیح والا لکھنا ہے نام لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سیٹ اپ والے پہ کلک کر دینا ہے اب یہ ہماری جی میل بن رہی ہے اس کے دوران وہ آپ کو یہاں پہ نیچے لکھا ہوا دکھا بھی رہے ہیں کہ آپ نے پیج کو ریفریش وغیرہ ایسا کچھ نہیں کرنا بیکنی آپ کو یہاں پہ بے ایسا کچھ نہیں کرنا تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے اکاؤنٹ بن چکا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ اوپن ایٹ پہ کلک کر لیتا ہوں کیونکہ میں نے پہلے سے ایپ کو انسٹال کیا ہوا تھا اس کے بعد سائن ان پہ کلک کر دیتا ہوں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس بار ہم نے سائن ان والے کو یوز کرنا ہے تو ہم یہاں پہ پہلے انٹر ای میل پہ جا کے اپنی یہاں پہ ای میل ایڈ کر دیں گے اس کے بعد سائن ان پہ کلک کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہمارا پاس ورڈ ہے ہم نے وہ انٹر کرنا ہے تو یہاں پہ پاس ورڈ پوچھ رہا ہے اور اس کے بعد اب یہ ہمارا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا آپ نے نیکس نیکس کرتے جانا ہے یہ آپ کو اس کے فیچر کے بارے میں بتا رہا ہے اس کے بعد آپ کا یہاں پہ نام آجے گا دوسری جگہ پہ آپ نے یہاں پہ اپنی کوئی تصویر سیلیکٹ کر لینی ہے اپلوڈ فوٹو پہ اس کے بعد آپ نے نیکس کر دینا ہے اور انوائٹ ایڈرز نہیں کرنا آپ نے نو ٹھینکس پہ کلک کر کے گو اٹ اور یہاں پہ یہ آپ کا اکاؤنٹ بن گیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی آسانی سے آپ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اس طرح سے تو یہی تھا آج کا طریقہ کر اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو رہی ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ ان کو بھی اکاؤنٹ بنانے میں اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہو تو وہ اس ویڈیو کو دیکھے سمجھ جائیں گے تو اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ